السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے شادو آباد رکھے مسکراتہ رکھے حاج رمرا پہ جانے والے خوش نصیب اللہ کے مہمانوں کی خدمت اور مقاعدینہ کے جو زیارات ہیں وہاں کے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے یہ خالصتاً بنائے جانے والا یہ چینل لرن محمود دبل ون ٹو سکس اس کے پلیٹ فارم پہ آپ جا رہے ہیں حاج پہ یا جا رہے ہیں عمرے پہ یا مستقبل میں آپ کا کبھی ارادہ ہے یا آپ کا کوئی جانے والا عمرے پہ جا رہا ہے اور اس کو حاج یا عمرہ سیکھنا ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے یا کسی بھی پہلو سے کوئی معلومات چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ لرن محمود دبل ون ٹو سکس یہ چینل آپ اس تک ضرور پہنچائیں انشاءاللہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ اس سال سواب اور سواب جاریہ کا سبب بنے گا تو اب چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ٹوپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ بسیکل یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے میری وطنی عزیز پاکستان میں اگر میں بات کروں تو یہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ پریشان مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں کچھ ایسی باتیں سمجھا دیں کچھ ایسی چیزیں سکھا دیں کہ ان پہ عمل اگر ہم کریں تو وہاں پہ جا کے کم سے کم پیسوں میں ہم اپنا عمرہ اس طرح مکمل کریں کہ اس کے تمام لوازمات ہر پہلو سے مکمل ہو جائیں مطلب تمام زیارات بھی ہو جائیں ہوتلنگ بھی ٹرانسپورٹیشن بھی کھانا پینا جو بھی ہے سب کچھ ہمارا کم سے کم پیسوں میں وہاں پہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں عمرے کا اور ایک دم سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے سفید پوش طبقہ بھی ہوتا ہے تو وہ پھر افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور ہر کسی سے ایسی بات شیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس پیسے کم ہیں ہم نے کیا کرنا چاہیے آج کس وڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جسکس کریں گے آپ ذرا توجہ سے سنیے گا یہ نکات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا ہوفولین پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا خرچہ بہت کم ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ نے ائرلائن چوز کرنی ہوتی ہے یعنی ائرلائن سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو پیسے اگر بچانے ہیں تو آپ ایسی ائرلائن چوز کریں جو وایا ہو یعنی ڈریکٹ ائرلائن یہاں سے آپ سلیکٹ نہ کریں فرض کریں میں پاکستان سے لاہور سے بات کر رہا ہوں تو آپ اگر یہاں سے عمرے پہ جاتے ہیں اور اپنے پیسے بچانے ہیں تو آپ وایا جائیں یعنی یہاں سے دبائی قطر امان بہرین کسی بھی لوکیشن سے آپ وایا جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کافی حد تک پیسے بچ جائیں گے تو اس طرح بھی آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی ورلڈ کلاس بڑی فیمس ائرلائن چوز نہ کریں بلکہ آپ اپنے ملک کی لوکل ائرلائن بھی چوز کر سکتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے کافی حد تک پیسے بچ سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سٹے کے دوران آپ دس دن مکہ مکرمہ فرض کر رہے ہیں دس دن مدینہ منورہ میں رہے ہیں تو وہاں پہ بالفرض آپ ایک یا دو میمبرز ہیں تو آپ اگر اپنے لئے کھانا پرچیس کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا تو اس کا بہترین حال لے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جیسے اپنے ہوتل میں جائیں گے اپنے روم میں جائیں گے تو وہاں پہ چار پانچ چھے لوگ ہوتے ہیں شیرنگ روم میں تو آپ ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں ان سب کے ساتھ سلام دعا کریں ان سب کے ساتھ دوستی کریں اور آپ مل کے اکٹھے کھانا لے آئیں کیونکہ سعودی ریبیا میں کھانا اگر آپ اکٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لئے بڑا سستہ پڑے گا وہاں پہ آپ ایک سالن پرچیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو تین روٹیاں آپ کو فری میں مل جاتی ہیں آپ پانچ چھے لوگ مل کے کھانا اگر لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسے بہت حد تک بچ جائیں گے اور یہ ایک بہترین سٹرٹیجی ہے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پہ زیارات کے لئے جانا ہوتا ہے تب وہاں پہ کرتے لوگ یہ ہیں کہ ہوتل کے باہر وہ لسٹ لگی ہوتی ہے ٹیکسی والوں کو کول کر لیتے ہیں تو وہ انڈویجلی ایک ایک دو دو لوگ جا رہے ہوتے ہیں زیارات پہ اس طرح آپ کے پیسے زیادہ لگتے ہیں اس میں بھی وہی حال ہے جو آپ نے کھانے میں کیا تھا کہ آپ اپنے ہوتل کے اپنے رومیٹس جو ہیں ان کے ساتھ بات کریں یا آپ اپنے روم کے ساتھ والے لیفٹ رائٹ کے جتنے بھی کمرے ہیں سارے لوگ وہاں پہ عمرے کے لئے گئے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پہلے دن دوسرے دن سلام دعا کریں سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ سارے لوگ کھانا بھی کٹھا کھائیں گے اور آپ لوگ زیارات کے لئے گاڑی ایک ہی بکروا لیں ساتھ کے طور پر مکہ مقرمہ میں آپ نے زیارات کے لئے آج جانا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ دو یا تین کمرے کے لوگ ہیں یا دو رومز کے لوگ ہیں آپس میں مشاورت کر لیں مشورہ کر لیں اور پھر آپ کیا کریں ایک بڑی گاڑی وہاں پہ جا کے بکروا لیں اور اس طرح بکروا لیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پر ہیڈ پیسے بڑے تھوڑے دینے پڑیں گے اور ایک اور یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ میں سے کوئی پڑا لکھا حاجی ہوگا تو وہ انشاءاللہ سب کو گائیڈ کر سکے گا اکیلے اکیلے جانے سے تو ظاہری بات ہے آپ کو بہت سارے مقامات کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس طرح آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو معلومات بھی اچھی خاصے مل سکتی ہے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جب سٹے کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گھومنا کم ہے وہ سارے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے گھومنے چلے جاتے ہیں سال کے طور پر کچھ لوگ مکہ سے جدہ کی طرف چلے جائیں گے بیچ دیکھنے چلے جائیں گے انٹرنیشنل شاپنگ مالز ہیں ان کو دیکھنے چلے جائیں گے ایسی جگہوں پر آپ نے نہیں جانا ہے آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں آپ کا فوکس سے پوزی پی ہونا چاہیے تو اس طرح سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسوں کی بچت ہو جائے گی نیکس پوائنٹ یہ ہے اور بہت اہم پوائنٹ یہ ہے جتنے بھی مرد اور خواتین سن رہے ہیں توجہ سے سنیے گا کہ آپ نے یہی سے ارادہ کر کے جانا ہے کہ میں نے مکہ اور مدینہ سے شاپنگ نہیں کرنی ہے کسی طرح کی کوئی شاپنگ آپ نے نہیں کرنی ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ کے بڑے بڑے بلینکٹ اٹھا لیتے ہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو آپ نے وہاں سے شاپنگ کچھ بھی نہیں کرنی ہے یہ آپ نے یہی سے ڈیسائیڈ کر کے جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے صرف خجوریں پرچیز کرنی ہے اور آپ زمزم لے کے آنا اس کے علاوہ کوئی چیزہ وہاں سے پرچیز نہ کریں آپ دیکھ لیں ریال اسی نوے روپے گب ہو چکا ہے تو وہاں پہ جب آپ جا کے لوکل مارکیٹ سے چیزیں مرچیز کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا تو آپ وہاں سے شاپنگ قطعی طور پہ نہ کریں تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے شاپنگ کریں مثال کے طور پہ یہاں لہور سے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے اسلامباد کراچی سے جا رہا ہے تو ہر شہر کے اندر ایک لوکل مارکیٹ ہوتی ہے جیسے الہور میں شاہ عالمی مارکیٹ ہے آپ وہاں چلے جائیں گے تو تصویہ بھی اور اتر اور وٹس ایور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو یہاں لوکل مارکیٹ سے بہترین مل جاتی ہیں اور بڑے سستے میں مل جاتی ہیں تو آپ عمرے پہ جانے سے پہلے ساری چیزیں یہاں سے پرچیز کر کے اپنے گھر میں رکھ کے جائیں جب آپ واپس آئیں گے تو سب کو آپ گفٹ کرنے اس طرح بھی انشاءاللہ اچھی خاصی رقمات کی بچ جائے گی نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں جا کے آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ریپنگ کور لے کے جانا ہوتا ہے آپ نے سامان کو میر کرنے کے لیے وہ کنڈا لے کے جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم پرچیز کر لیں گے تو آپ نے ساری چیزیں یہی سے ہی لے کے جانی ہے یہاں لوکل مارکیٹس سے آپ کو ہر چیز سستی مل جائے گی سعودی ریبیا جا کے آپ کو چیزیں بڑی مہنگی ملیں گے اور دیفنیٹلی آپ نے ریال میں پرچیز کرنی ہوتی ہے تو جو آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری آپ نے اپنے وطن سے خرید کے لے کے جانی ہیں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں بیگ بھی ہو سکتا ہے اس میں جوتے ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ پرچیز نہیں کرنے اس طرح بھی دیکھے گا آپ کے آدھے سے زیادہ پیسے جو آپ نے ان چیزوں پر وہاں سپینڈ کرنے ہیں وہ انشاءاللہ بچ جائیں گے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ جو زیارات آپ نے وہاں پر کرنی ہیں اس کی معلومات لے کے جانا ہے کہ مکہ تل مقرمہ اور مدینہ تل منورہ میں بے شمار زیارات وہ ہیں جن کے لیے ٹیکسی کی ضرورت ہی نہیں ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو قریب قریب کی زیارات ہوتی ہیں تو ٹیکسی کروا لیتے ہیں تو ٹیکسی والے وہاں ویسے گھماتے رہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا روٹس کا روٹس کا لوکیشنز کا تو اس طرح ان کے پیسے کافی زیادہ لگ جاتے ہیں تو میں بھائی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے پیسے بچانے ہیں تو آپ نے ان زیارات کی معلومات لے کے جانی ہیں اب ہم معلومات کہاں سے لیں گے بھائی کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی زیارات ہیں جو قریب قریب ہیں تو میرے بھائی آپ نے اسی یوٹیوب چینل پہ یعنی لر محمود ڈبر وان ٹو سکس پہ جانا ہے اس پہ تین ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جن کا نام ہے مکہ تل مکرمہ کی انتیس زیارات یہ وہ زیارات ہیں جو مسجد الحرام کے بالکل سراؤنڈنگ میں ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ زیارات آپ پیدل کر سکتے ہیں واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں اور یہ وہ زیارات ہیں جب آپ اپنے ہوتل میں پہنچیں گے تو جو باہر لسٹ لگی ہوئی ہے آپ ڈیٹیل پڑھ کے حران رہ جائیں گے کہ یہ ساری زیارات پیدل آپ کر سکتے ہیں تو جتنی زیارات آپ پیدل کر سکتے ہیں آپ کو پیدل جانا چاہیے مسجد الحرام اور مسجد نوی شریف کے قریب قریب ہیں اور اسی طرح مدینہ تلو منورہ کی جو زیارات ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جو مسجد نوی شریف کے قریب قریب ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لینی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی زیارات قریب قریب کی ہیں تو وہ جا کے آپ نے پیسے بچانے ہیں اور آپ نے پیدل ہی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی ٹیکس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی مزید معلومات آپ نے جو حاجی حج کر کے آئے ہیں جو عمرہ زائرین عمرہ کر کے آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ روڈز نئے بنے ہیں بلڈنگز چینج ہو گئی ہیں لوکیشنز چینج ہو گئی ہیں روڈز بدڑ چکے ہیں تو اس لئے جو ابھی ریسنٹلی لوگ حج یا عمرہ کر کے اگر آپ کے ریلیٹیوز میں سے سرکل میں سے کوئی آیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ بھی مشورہ کر لینے ہیں کہ وہاں پہ اگر میں نے زیارات کرنی ہے قریب قریب کی تو وہ کون کون سی ہوں گی اس طرح بھی آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف دو یا تین لوگ ہوتے ہیں اور اپنے ہوتر سے باہر ہوتے ہیں ہوتل میں تو آپ سارے لوگ مل کے کھانا لے آئیں گے تو سستے میں پڑے گا اب آپ باہر ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سے لوکل ہوتر سے کھانا کھانا ہے بے شمار وہاں پہ ہوتل ہوتے ہیں جو آپ کو فرض کریں میں پاکستانی ہوں تو آپ کو پاکستانی ریسٹورانٹس مل جائیں گے جو وہاں پہ سستے میں کھانا دیتے ہیں تو آپ نے وہاں سے جا کے کھانا کھانا ہے انشاءاللہ آپ کے بڑے پیسے بچ جائیں گے فرض کریں جو مسجد الحرام کے قریب کے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں مسجد نوی شیب کے قریب بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے جو کمرشل تین یا چار فلورز ہوتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کھانا کھانے جائیں گے تو بھئی سیدھی بات ہے بڑا مہنگا ملنے آپ نے وہاں کھانا کھانے نہیں جانا آپ نے تھوڑا پیچھے چلا جانا ہے بلفرض آپ مدینہ منورہ میں تو اب بنگالی محلے کی طرف چلے جائیں مکہ مقرمہ میں تو اب مزید مکہ کلوک ٹاور کی بیک سائیڈ پہ چلے جائیں الحجرہ روڈ پہ وہاں پہ بے شمار ہوتل ہے پاکستانی بھی ہیں انڈینز بھی ہیں بنگالی بھی ہیں تو وہاں پہ بڑا سستہ کھانا مل جاتا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ اکیلے ہیں یا دو تین لوگ بھی ہیں تو آپ نے پیسے کیسے بچانے ہیں کہ تھوڑا سرچ اوٹ کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑا گھومنا پڑے گا لیکن آپ نے ہوتل ڈونڈ کے وہاں پہ سستے میں کھانا کھانا ہے انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک اس طرح بھی پیسے بچ جائیں گے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو آپ کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ مارکس گھوم رہے ہوتے ہیں انہوں نے شوپنگ کرنی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ نہ جائے گا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی بندہ شوپنگ کر رہا ہوگا کوئی چیز پرچیز کر رہا ہوگا تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں یہ چیز خرید لوں اور دیفنیٹلی آپ کے پیسے لگ جانے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ بھی شوپنگ پہ نہیں جانا آپ نے جتنا وقت وہ شوپنگ پہ گزاریں گے آپ نے مسجد الحرام یا مسجد نوشی میں عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے تلاوت کرتے ہوئے گزارنا ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارنا ہے تو اس طرح بھی انشاءاللہ تلا آپ کے پیسے کافی حد تک بچ جائیں گے بلکہ پیسے اور وقت دونوں بچ جائیں گے لوگ کسی کے ساتھ گئے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ شوپنگ کر رہا ہے کوئی چیز آپ کو بھی پسند آ جاتی ہے تو پھر بندہ نا چاہتے ہوئے بھی خرید لیتا ہے اور اس کے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی شوپنگ کرنے کسی کی شوپنگ کرنے بھی نہیں جانا ہے سامان بھی ساتھ لے کے جانا ہے آپ یہاں سے اپنے ساتھ چنے بھونے ہوئے لے کے جا سکتے ہیں نمکو لے کے جا سکتے ہیں بسکٹ لے کے جا سکتے ہیں ڈرائی فروٹس لے کے جا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی خوراق آپ اپنے ساتھ ضرور رکھئے گا ضرور لے کے جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہوتل میں یا ایون زیارات وغیرہ پہ آپ کو جب کم بھوک لگی ہوگی تو آپ یہ استعمال کر سکیں گے تو اس طرح بھی انشاءاللہ کافی حد تک آپ کے پیسے بچ جائیں گے سامٹائم بندے کو زیادہ بھوک نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے سپیچلی سے بسکٹ لینے جائیں گے وہاں سے نمکو خریدنے جائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے یہاں پہ آپ کو بسکٹ فرض کریں چالیس روپے کا ملتا ہے تو وہاں پہ آپ کو تین ریال کا ملے گا ایک ریال ہی اسی نوے روپے کا ہو گئے تو وہ آپ کو تین سو روپے کا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو چالیس روپے کا مل جائے گا تو اس طرح بھی آپ اپنے پیسے اچھے خاصے بچا سکتے ہیں نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے رشتہ داروں کے لیے دوست و یاروں کے لیے بہت سارے تہائے وہاں سے خرید رہے ہوتے ہیں بڑی مہنگی مہنگی جائے نماز خرید رہے ہوتے ہیں وزنی وزنی جائے نماز اٹھا رہے ہوتے ہیں تصمیہ خرید رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے آپ نے وہاں پہ پرہیز کرنا ہے میں پہلے بھی نکتہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہاں سے چھوپنگ کر لی نہیں آپ کے بل فرض اگر بیس رشتہ دار ہیں ان کے لیے آپ چالیس چیزیں اگر پرچیز کریں گے تو واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتے ہیں عمومی طور پہ یہی دکھا گیا ہے یہ بھی نراز وہ بھی نراز یہ کہے گی میرے لیے آپ اچھا بایا نہیں لے کے آئے وہ کہے گا جی میرے لیے آپ تصویہ اچھی نہیں لے کے آئے یہ کہے گا میرے لیے فلان چیز کم لے کے آئیں اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے رشتہ داروں کے لیے لیے لمبی چوڑی شاپنگ نہیں کرنے ان کو باس آپ نے خجور دینی ہے آپ زمزم کا پانی دینا that's enough اس طرح بھی آپ کے انشاءاللہ تعالی بہت حد تک وہاں پہ پیسے بچ جائیں گے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو خجور لینی ہے جو لے کے آنی ہے وہ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا شہر سے باہر خجور منڈی جانا پڑے گا تو آپ اگر وہاں سے جا کے خرید لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بڑی سستے میں پڑے گی بجائے اس کے کہ آپ وہاں کی لوکل مارکیٹ سے اگر خرید دیں گے یا مسجد نوشی مسجد الحرام کے قریب سے آپ خرید دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بڑی مہنگی آپ کو ملے گی تو اس کے بجائے آپ نے تھوڑی سے سٹرگل کرنی ہے اور آپ چاہیں تو دو چار پانچ لوگ مل کے گاڑی کروالیں اور آپ مدینہ منورہ شہر سے باہر نکل جائیں جہاں پہ خجور منڈی بڑی خجور منڈی ہے تو وہاں انشاءاللہ تعالی مناسب ریٹ میں اچھی کوالٹی کی خجور مل جائے گی نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی خجور آپ کو مختلف کوالٹیز میں اور مختلف ریٹس میں مل جاتی تو یہ آپ نے وہاں پہ دیکھ لینا ہے فرض کریں اجوا خجور ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پہ دو سو ریال پر کے جی کے حساب سے بھی ملے وہ آپ کو سو ریال کے جی کے حساب سے بھی ملے وہ آپ کو پچاس ریال کے جی کے حساب سے بھی ملے تو یہ وہاں پہ مختلف کوالٹیز کے حساب سے اور مختلف جو خجور کا سائز ہوتا ہے اس کے حساب سے ریٹس ہوتے ہیں تو یہ میرے بھائی اور بہنوں آپ نے خود دیکھ لینا ہے یا انڈیا یا کسی بھی ملک سے آپ ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے کارڈینیشن کم سے کم رکھنی ہے بہت سارے لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی میرے لیے فلان چیز بھی لیتے آنا فلان بھی لیتے آنا تو اس طرح پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے بھی وہاں پہ بچنا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہاں پہ لیمٹیڈ رہنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں کے معاملات جتنے لیمٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ آپ آسانیل سے رہیں گے اس کو بھی کال کیا اس کو بھی وٹس اپ کیا اس کو بھی ویڈیو بیجی اس کو بھی ویڈیو بیجی تو دیفنیٹلی آپ کو ڈیمانڈز آ سکتی ہیں کہ میرے لیے یہ چیز لیتے آنا میرے لیے وہ چیز لیتے آنا پھر آپ بھائی مجبور ہو جائیں گے میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں اس لیے آپ نے کارڈینیشن کم سے کم کرنی ہے نیکس پوائنٹ یہ ہے جب آپ نے زہرات پہ جانا ہے جب آپ نے مختلف مقامات پہ وہاں پہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو پانی پرچیز کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ہوتل سے بوتلے لینی پڑتی ہے تو میرے بھائی مکہ اور مدینہ میں وہاں پہ پانی بہت مہنگ ہے کہا جاتا ہے نا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پیٹرول سے زیادہ مہنگا پانی ہے اور آن گرانڈ سچویشن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ پیٹرول سے زیادہ پانی مہنگا میں نے خود خریدا ہوئے آپ تو پتہ نہیں پیٹرول کا کیا ریٹ ہے جب پیٹرول کا ریٹ کم ہوتا تھا اور پانی کی بوتل مہنگی ملتی تھی تو اب آپ نے اس کا حل نکالنا ہے حل یہ نکالنا ہے کہ آپ نے مسجد الحرام بلفرز آئے ہیں یا مسجد نوشریف گئے ہیں اب اپنے وہاں سے زیارات کے لیے روانہ ہونے سے پہلے زمزم شریف سے یا وہاں آپ کو جو بھی پانی مل جائے اس سے آپ نے اپنی پانی کی بوتلز کو بھر لینا ہے اور اپنے بیگ میں ڈال لینا ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ زیادہ ساری خالی بوتلیں آپ نے ساتھ بیگ میں لے جائیں اور اب مسجد الحرام کے باہر سے جو زمزم شریف کا وہ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو بھر لیں یہی پانی آپ نے زیارات کے دوران استعمال کرنا ہے یہی پانی آپ نے بلفرز پہاڑوں کے اوپر چڑنا ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح بھی انشاءاللہ بہت حد تاک آپ کے پیسے بچ جائیں گے میں آپ کو صاحبات بتا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی پاکٹ پرمیشن نہیں دیتی آپ دیکھیں آپ تین ریال کی پانی کی بوتل بلفرز یہ میرے پاس پانی کی بوتل پڑی ہے یہ آپ کو ملے گی پانچ ریال کی ٹھیک ہے اب بھئی یہ پانچ ریال پانی خریدنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی آپ وہاں مسجد نویشف سے کیوں نہیں بھر لیتے آپ مسجد اللہ حرام سے کیوں نہیں بھر لیتے آپ ایک کیوں بھرتے ہیں آپ کو خالی بوتلیں اپنے ہوتن سے کتنی مل جائیں گے آپ خالی بوتلیں دس لے کے آو نا دس بوتلیں بھر کے اپنے بیگ میں ڈال لو آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ جہاں بھی جائیں گے ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کیلئے پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے پیسے بہت حد تک بچ جائیں گے نیکس پوائنٹ میرے بھائی یہ ہے کہ برینڈز پہ کھانا کھانے سے آپ نے پریش کرنا ہے وہ سارے وہاں پہ لوکل برینڈز ہیں انٹرنیشنل برینڈز ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر مجبوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ آپ چلے گئے ہیں یا ساتھ والے حاجی کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس طرح بھی سم ٹائم جو ہے آپ ازمائش میں آ جاتی ہیں اور آپ کے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں اب یقین کریں آپ وہاں پہ رینڈز سے جو آپ نے دو سو ریال کا کھانا کھانا ہے نا وہ آپ وہاں پہ کسی سستے والے ہوتل میں چلے جائیں یقین کریں آپ دس ریال میں کھانا کھا لیں گے بہت پیسے بچ سکتے ہیں آپ کے تھورا سا دماغ کو استعمال کریں گے کوشش کریں گے سٹرگل کریں گے تو اللہ نے جو آپ کو پاکٹ دی ہے جو آپ کو استعطاعت دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بہترین عمرہ آپ کر سکتے ہیں تو ان ساری باتوں پہ اگر آپ ملک کریں گے تو یقین کریں آپ کے آدھے پیسے بھی نہیں لگیں گے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے بوکنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو ہوتل کی سیلیکشن کرتے ہیں اب وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم نے ایک ہی روم میں دو لوگوں نے رہنا ہے یا تین لوگوں نے رہنا ہے یا چار لوگوں نے ہی رہنا ہے تو آپ میرے بائیس پہ کمپرومائز کر لیجئے گا شیرنگ روم میں چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں آپ شیرنگ روم کے حق میں میں تو ویسے ذاتی طور پر نہیں ہوتا ہوں لیکن جب ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے تو اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس پہ کمپرومائز کریں اور آپ شیرنگ روم میں چلے جائیں اگر آپ شیرنگ روم میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کے پیسے بچ جائیں گے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو ریزیڈنس ہے ہماری جو رہائش ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منوبرہ میں وہ حرم شیر کے قریب ہونی چاہیے وہ مہنگی ہوتی ہے مکہ میں بھی مہنگی ہے مدینہ میں بھی مہنگی ہے تو میرے بھائی آپ پیچھے رہائش لے لیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں ہم نے پیسے بچانے ہیں آپ پیدل چلیں اس میں کیا پرابلم ہے آپ یہاں پہ جو کمرہ بلے آپ کو تین سو ریال نائٹ کی حساب سے مل رہا ہے آپ یہاں سے ایک کلومیٹر پیچھے چلے جائیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو سستہ ملے گا اب آپ میرے سے کہیں گے بھائی ایک کلومیٹر جب ہم پیچھے جائیں گے تو پھر وہاں سے جو حرم شیف ہمیں آنا جانا ازمائش ہوگا بھائی کوئی ازمائش نہیں ہوتی ہے ایک کلومیٹر تک چلنا اتنے رش میں اور اتنی ببرکت مقام پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ شیڈیول کے مطابق چلیں گے اسی میرے یوٹیوب چینل پہ لرن محمود دبر وان ٹو سکس پیک ویڈیو پڑھی ہے مکہ مدینہ کا شیڈیول آپ اپنے شیڈیول کے مطابق وقت گزاریے گا ایکس پوائنٹ یہ ہے کہ جب ائرپورٹ پہ آپ واپسی پی آتے ہیں تو جو آپ کو ائرلائن نے پرمیشن دی ہوتی ہے کہ اتنے کلو وزن لے کے آنا ہے اگر آپ کا وزن بڑھ جائے تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں ایک تو شاپنگ پہ پیسے لگے سمان اٹھا کے لانے پہ پریشانی ہوئی اور یہاں آکے ایک اور نئی پریشانی ہوئے ائرپورٹ پہ آکے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا وزن ہی پانچ کلو آٹھ کلو دس کلو بڑھ گیا ہے تو اب کیا کریں گے یہ سمان بھی قیمتی ہے پھینک بھی نہیں سکتے ہیں کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں اب کیا کریں گے اب آپ کو اس زیادہ وزن کے زیادہ پیسے پی کرنے پڑیں گے تو بھائی آپ اتنے لبا چوڑا نہ شاپنگ کی ہوگی نہ سمان ہوگا نہ ائرپورٹ پہ پیسے دینے پڑیں گے تو اس طرح بھی آپ کے پیسوں کی بچت ہو جائے گی ایک تو شاپنگ نہیں کی بچت ہوگی ائرپورٹ پہ بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کچھ میری گزارشات تھی ہوفیلی آپ کو کچھ نہ کچھ حصے فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے مکہ مکرمہ پہنچ کے مدینہ منورہ پہنچ کے تو آپ نے اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں سرخ روح فرمائے بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوکے قصرت کے ساتھ روزہ السلام پڑھنے کی بھی سعادت اطاف فرمائے کچھ گزارشات تھیں ان پہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خرچہ آدھے سے بھی کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت اطاف فرمائے ہمیں بار بار سفر حرمین شریفین کی اس مقدس اور پاک سرزمین حجاز مقدس کا مبارک سفر نصیف فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ